موسیقی 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 کہ آنے والے سمائے میں یدی دیش کے اندر کوئی یہ پوچھے گا کہ آپ یہ بتائیے کہ مجدور کہاں پر ملے گا تو آنے والے دس برسوں میں یہ ہی کہا جائے گا آپ ترائی میں چلے جائیے یہ مجدور منڈی کے نام سے جانا جائے گا جبکہ اتنا بکسٹ دیش ہے اتنا بکسٹ چھتر ہے اور اس چھتر کی یہ دسہ ہو رہی ہے وہ قبل راجنیتک لوگوں کے دوارہ ان کی دوئی بھاونہ کے دوارہ سوتیلہ بیوار کیا جا رہے ہیں آج میں آپ کو بہت بہت دھنواد دینا چاہوں گا کہ آج آپ نے اپنے چالنگ کے مادم سے ترائی چھتر کے ہمارے بھائیوں کی نوجوان ایواؤں کی اب آج پہنچائیے دھنواد چھ سال کی عمر میں ریم فوق کرتی نظر آئی بچن پریوار کی لادلی آرادھیا جی ہاں آرادھیا ریم فوق کرتی ہوئی کسی پرنسس سے کم نہیں لگ رہی تھی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آرادھیا کا یہ ویڈیو بولیورٹ آکٹریس اشواریا رائے بچن اپنی بیٹی آرادھیا بچن سے کتنا پیار کرتی ہیں اس بات سے تو ہم سبھی واقف ہیں ایش اکثر کوشش کرتی ہیں کہ وہ جس بھی ایونٹ پر جائیں آرادھیا ان کے ساتھ رہے اب حال ہی میں ایک فاشن ایونٹ کے لیے اشواریا بیٹی آرادھیا کے ساتھ دےہا قدر پہنچیں یہاں وہ ملیش ملہوترا کے فاشن شو کے لیے رام فوق کرنے پہنچیں تھی شو کے دوران اشواریا نے وائٹ اور ریڈ کلر کا ایک گاؤن پہنا جس میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی اس ایونٹ سے اشواریا کی کئی تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں لیکن ایک ویڈیو جو سب سے خاص رہی وہ تھی ارادھیا کی جس میں ارادھیا رام پر ووک کرتی نظر آئیں جی ہاں ارادھیا کا یہ رام فوق ویڈیو سوشل میجیا پر کافی سرکلیٹ ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ارادھیا نے بھی ماں ایش کی طرح ہی ریڈ اور وائٹ گاؤن پہنا ہوا ہے اور اپنے مستی بھرے انداز میں رام پر ووک کر رہی ہیں ووک کے دوران ارادھیا جس کانفیڈنس سے ووک کرتی ہیں اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ابھی صرف چھ سال کی ہیں ایشوریہ نے اس شو میں بطور شو سٹاپر کے طور پر شرکت کی تھی جیسے ہی ایشوریہ رام پر اترین تو سب کی نگاہیں ان پر ہی ٹک گئیں اس کے ساتھ ہی ارادھیا اور ایش کی کئی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جس میں ماں بے جی کی کیمیسٹری دیکھتے ہی بنتی ہے ایک تصویر میں تو ایش ارادھیا کو کس کرتی نظر آئیں وہیں ورک فرنٹ کی بات کریں تو ایشوریہ رائے پتی ابھی شیخ بچشن کے ساتھ پر گلاب جامن میں نظر آنے والی ہیں بیورو ریپورٹ پرائیم ٹی وی دیش کے سب سے بڑے عدالت سپریم کورٹ نے جب سے ایودھیا رام جنو بھومی کو لے کر کے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا جبوری نہیں ہے اور اس کے بعد سے جب سے یہ کہا ہے کہ اب رام مندیر کی ہم لگاتار سنوائی 29 اکٹوبر سے کریں گے اس سے پہلے ایودھیا کی جمین پر رام مندیر کو لے کر راج نیتی تیج ہو گئی ہے جی ہاں ایودھیا بیباد پر یوپی کے لوگ دل کے پردیش صدیق ڈاکٹر ایس پی سنکھ کسوہا نے کیا کچھ پرائیم ٹی وی سے کہا سنیے سب سے پہلے میں پرائیم ٹی وی کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہم سے یہ پوچھا کی مندیر بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے میں چاہتا ہوں کی اتر پردیش میں جو رام مندیر کا مددہ لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے ہزاروں کتلے آم کرایا ہے خون کھرابہ کرایا ہے اس لیے مندیر نہیں بننا چاہیے میں بھی رام کا بھکت ہوں مندیر کا بیرو دھی نہیں لیکن مندیر اب ایودھیا میں بننا نہیں چاہیے کیونکہ بیجے پی ہمیشہ مندیر کو لے کر دنگا وڑکانے کا کام کرتی ہے اور اسے جب بھی یاد آتا ہے اس سمیں آتا ہے جب چناؤں کا سمیں آتا ہے تو مندیر مددہ یہ ضرور اچھالتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو کبھی بھی مندیر نہیں بنانا ہے وہ مندیر بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں کی مندیر نہیں بننا چاہیے کیونکہ مندیر میں کسی کے آستھا نہیں ہے آستھا تو لوگوں کی برام میں ہے اور مندیر کا مددہ اٹھا کر بھاچپا ہمیشہ دو سیٹوں سے لے کر آج سرکار بنا لیا ہے اور آج جو مندیر کی بات کرتی ہے مندیر بنانے کے لیے بھاچپا کو کس نے روکا ہے مندیر بنانے کے لیے ہمیشہ وہ کہتی تھی دو سانسہ سے جب میری قرین میں اتر پیجنے سرکار ہوگی تو میں مندیر بناوں گی لیکن آج تک وہ مندیر نہیں بنایا کیوں آج تو اس کا سباسس سے لے کر قرین تک اس کی سرکار بھی ہے اور یہاں تک کہ بھارت میں جو راشت پتی ہوتے ہیں سروچپت وہ بھی انہی کا آدمی بھاچپا سرکار کا بیٹھے ہوئے ہیں آج وہ مندیر بنا کہا رہے ہیں وہ تو مندیر لگا کے جنتہ کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اور اگلی سرکار بنانے کا سپنا دیکھتے ہیں لہٰہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتر پدیش میں کیا پورے دیش کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھاچپا کبھی سرکار یہ مندیر نہیں بنانا چاہتی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اب میں وہاں مندیر بننے کے لیے نہیں چاہتا ہوں کہ وہاں مندیر بنیں کیونکہ کورٹ آج تک ڈیسیجن نہیں دے پایا ہے اور کورٹ اگر ڈیسیجن دینا بھی چاہتا ہے تو میں کورٹ سے بھی بینم نیویدن کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ وہ مندیر کے نام میں وہاں پہ کوئی بھی ایسا ڈیسیجن نہ دے تاکہ یہ بھارت کی جنتہ بھولی بھالی جنتہ سماج کی جنتہ یہ دیش کی جنتہ آپاس میں کوئی بھی دروہ کرے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایوڈھیا میں مندیر نہیں بننے دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ اگر بات ہو تو بھکاش کی ہو دیش کے بھکاش کی ہونی چاہیے لیکن مندیر نہیں بننا چاہیے سچ جو کبھی چھپتا نہیں ایک جمعیم اور جذبہ ہے سچائے کا اس لیے تو ہم نے چنی ہے سچ کی راہ لہس جو دیتا ہے آپ کو آگے بڑھنے کا خوصلہ لہس جو آپ کی طاقت اور آپ کی مضبوطی ہے اس لیے بے فکر اور نربیگ ہو کر آگے بڑھتے ہیں ہم دنیا بدلنے کا ساحس رکھتے ہیں ہم دروکار جو جوکتا ہے سیدھے آپ سے جو رہتا ہے ہر قدم پر آپ کے ساتھ جس پر کر سکتے ہیں آپ اٹھوٹ وشواس ایسا ایک بھروسہ چاہیے ان سب کو لے کر آ رہا ہے آپ کے پاس ڈائریکٹر وکاس بہل کی مشکلیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی سال 2015 میں بنی فلم بومبے ویلویٹ کے پرموشنل ٹور کے دوران چل رہے ویواد میں آپ کنگنا نے پیڑیتا کے ساتھ اپنا سمرتھن ویکت کیا ہے ساتھ ہی وکاس پر آروپ بھی لگائے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کنگنا دوارا لگائے گئی آروپوں کے بارے میں وکاس بہل پر سال 2015 میں ان کے فانٹم کی ہی ایک مہیلہ کرنچواری دوارا سکجل حراؤسمنٹ مدہ ایک بار پھر سے پرکاش میں آیا ہے اس معاملے میں کنگنا نے اپنا پکش رکھا ہے ساتھ ہی وکاس بہل پر آروپ بھی لگائے ہیں کنگنا نے بتایا کہ کوئین فلم کے نردیشک وکاس بہل نے انہیں کئی موقعوں پر اسہج محسوس کر آیا تھا کنگنا کا یہ بیان پروڈکشن ہاؤس فانٹم فلمز کی ایک مہیلہ کرنچواری دوارا فلم نردیشک پر چھڑ 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 کا آروپ پھر سے لگائے جانے کے بعد آیا ہے بتا دے فانٹم فلمز کی ایک مہیلہ کرنچواری نے وکاس بہل پر چھڑ 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 کا آروپ لگایا تھا ساتھ ہی مہیلہ کا کہنا تھا کہ اس نے اس بات کی شکایت فانٹم فلمز کے ہی انوراق کشپ سے بھی کی تھی لیکن اس پوری گھٹنا پر کوئی کاریوائی نہیں ہوئی اب ایکٹرز کانگنا رنوٹ نے بھی پیڑتا کا سمرتھن کیا ہے اپنے سٹیٹمنٹ میں کانگنا نے کہا ہے میں اس پیڑت پر پوری طرح سے بھروسہ کرتی ہوں جب ہم فلم کوئین کی شوٹنگ کر رہے تھے تب بھی وکاس ویواہد تھے لیکن وہ روزانہ نئے پارٹنر کے ساتھ شاریدک سمبند بنانے کا ذکر کرتے تھے میں لوگوں کو جج نہیں کرتی اور نہ ہی ان کی شادی کو لیکن آپ اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں جب ایک عادت بیماری بن جائے کانگنا نے یہ کہا کہ مجھے ان کی حرکتوں سے یہ تو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ گڑھ بڑھ ہے اب فانٹم فلمز کے ختم ہو جانے کے بعد اس بات کی زیادہ سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے لیکن یہ مدہ پہلے بھی اٹھایا گیا ہے اور بہت آسانی سے اسے دبا بھی دیا گیا میں نے تب بھی پیڑت کو سپورٹ کیا تھا وکاس انہی دنوں میرے ایک فلم کی سکرپ تک لے کر آئے تھے لیکن جب میں نے اس پیڑت کو سپورٹ کیا تو اس کے بعد وکاس نے مجھ سے بات تک کرنا بند کر دی ساتھ ہی کنگنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ سماج کو اس رویے کے لیے خود کو کوسنا چاہیے یہ سب باتیں پھر تھوڑے دن گوسم کے لیے ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی کل ملا کر کنگنا نے وکاس کے برطاو کے بارے میں اپنا انوحف بھی ساجہ کیا کنگنا نے یہ بھی کہا کہ افسروادی ہونے سے سمدھان نہیں نکلیں گے یا تو کچھ کرنا ہوگا یا ایسے ہی حال پر چھوڑ دینا ہوگا فلحال یہ دیکھنا ہے کہ کنگنا کے ان شبدوں پر وکاس کی اور سے کیا پرتکریہ آتی ہے بیورو ریپورٹ پرائیم ٹی وی خبروں کے اندر کی پوری خبر ہر خبر کی سٹی پرطال آپ کا بھروسہ ہماری ذمہ داری سچ ساحس اور سروکار یہی ہے ہماری بہجان دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی کسان موچا کے پردیس اپادیاکش بینے رائی جی سر آپ کا بہت دو سواغت ہے ہماری سٹوڈیو میں سر 2019 میں چناؤ ہے اور آپ کی سرکار ستہ میں ہے اور موجودہ استثی جو چل رہا ہے اس سے دیکھ کر کے آپ کیا آقلن کر رہے ہیں دیکھیں 2019 کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کوئی بہت بڑا چناؤتی نہیں مانتی دیش کے پردھان منتری نرند موڈین جو کیندر کی سرکار ہے اور اتر پردیش میں جو یوگی جی کے نترتو میں ہماری سرکار چل لئی ہے گاؤں گریب کسانوں کے لئے جن جن یوجناؤں کو لاغو کیا ہے یہ یوجنائیں آج گاؤں میں اس کی سرانہ ہو رہی ہے اور نیشت روپ سے گاؤں گریب کسان اس سرکار کی نیتیوں سے خوش ہے جو پردیش کے اندر چاہے دیش کے اندر جو انی راجنیتک دل لوگوں کو اکسانے کا کام کر رہے ہیں اس کا کوئی پربھاوڑ نہیں پڑنے والا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اگر ہندوستان کے سارے دل آج کے ڈیٹ میں اگر چناؤں لڑ لیں تو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی اندر میں سرکار بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن سر موجودہ اسططی یہ ہے کہ دلی کے رازدھانی دلی میں کسانوں کے اوپر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان اپنے حق کی مانگ کو لے کر کے رازدھانی دلی میں جیسا آپ سے کچھ کیے اور ان کے اوپر جیسا آپ سے وارٹر کینن کا پریوب کیا گیا پولیسی اچھل مٹھایا گیا ٹھیک ہے وہ بات میں سرکار ان کے مانگوں کو مانی لیکن اس طریقے کا تصویر سرکار کسان ہی تیسی جب اپنے آپ کو بولتی ہے اور اس طریقے تصویر جب رازدھانی میں دیکھتی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں چاہے کسان ہو چاہے کوئی بیقتی ہو قانون کو ہاتھ میں لینے کا کسی کو ادھکار نہیں ہے یہ کچھ راجنیتک دل جن کو لگتا ہے کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کو روکا نہیں جا سکتا وہ راجنیتک دل اب کسانوں کو ترہ ترہ سے اکسانے کا کام کر رہے ہیں نشطیت روپ سے ہم تو کسانوں کو سننے کے لیے تیار ہیں سب کو سننے کے لیے تیار ہیں اگر وہ through proper channel آتے پرمیسن لے کر کے جاتے کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا لیکن آج ایسے سنگٹھن کے لوگ چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو جس نے اپنے کارکال میں ہمیشہ کسان کو حاسیے پر رکھنے کا کام کیا چاہے سماجوادی پارٹی ہو جس نے چاہے کسانوں کی دردسہ کرنے کا کام کیا کیول اس دیس پردیس کے اندر بھرشتہ چار کو بڑھاوا دینے کا کام کیا یہ سارے لوگ آج کسانوں کے ہتیسی بن کر کے ان کو اکسانے کا کام کر رہے ہیں لیکن واسطوں میں یہ کچھ کسان ایسے ہو سکتے ہیں جو پرائیوجی طور سے ان کو اکسایا جا سکتا ہے لیکن اس دیس اور پردیس کا کسان بھارتی جنتہ پارٹی کی کسان نیتیوں سے جو کسان ہت کی نیتیاں ہیں ان سے سنتوشت ہیں یوگی آدیت تینات جی کی سرکار کا پونڈ روپ سے بھائے ہے اور وہ کانون میں سدھار ہو رہا ہے تھوڑا بہت ہے وہ بھی سدھار جائے گا نیسیت روپ سے لوگ سدھار جائیں چناؤ بہت کریب ہے اور راجنیتی کے بھی ساتھ پر چناؤ کی تیاری جو رو سوروں پر پارٹیاں کر رہی ہے میں بسپا کی بات کر رہا ہوں مائیواتی نے یہ جو مہا گٹ بندھن سے واک آؤٹ کیا ہے ماتھے پر بیس میں اس استثیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ مہا گٹ بندھن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اینڈی گورنمنٹ ایک ترکیے سے یہ خود ڈالنے کی کام کر رہی ہے کی بیپکش چناؤ آتے آتے ہیں ایک ترکیے سے بکھر جائے تاکہ جی دیکھئے یہ ان لوگوں کا نیجی ماملہ ہے وہ گٹ بندھن مجبوری کا گٹ بندھن ہے وہ مجبوری کا گٹ بندھن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑھتی ہوئی ساک اور پورف سے پسچن تک جس طرح سے پورے بھارت میں بھارتی جنتہ پارٹی پرتی ستھاپیت ہوئی ہے بیروڈھی دلوں کی نید حرام ہو گئی ہے اب وہ ایسے لوگوں کا اتیمہتوہ کانچی لوگوں کا گٹ بندھن ہے نیسیت روپ سے وہ گئر صدحانتک گٹ بندھن ہے ان کا کوئی صدحانت نہیں کوئی ایجنڈا نہیں اس دیش پردیش کے لیے وہ کچھ سوچنے والے لوگ نہیں ہیں وہ اتیمہتوہ کانچی لوگوں کا گٹ بندھن ہے وہ بنتا رہے گا بگڑتا رہے گا چناؤں تک دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں وہ لوگ خود سمجھتے ہوں گے بینے جیم ہمارا آپ سے آخر سوال ہوگا کہ 2019 کا چناؤں بہت نکٹ ہے اور آپ لوگوں کی تیاری ایسا کیا ہے کہ آپ ایک بار پھر سے بیک کر سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کے لیے کام کیا ہے گاؤں گریب کسان کے لیے کام کیا ہے جو دیش کے وکاس کے لیے کام کیا ہے دیش کے مان سمبان اور سواہیمان کے لیے کام کیا ہے یہی میری تیاری ہے اسی کو لے کر کے جنتہ میں ہم جا رہے ہیں اور نیسی طرح سے گاؤں کے بیچ جانے کے بعد جس طرح سے لوگوں کا سنے آج ہی سے ہم لوگ کو مل رہا ہے ہم تو گاؤں گاؤں اوحیان چلا کر کے کسانوں کے بیچ میں جا رہا ہیں بیپاریوں کے بیچ میں جا رہا ہیں لوگوں کے بیچ میں اور جس طرح کا سنے مل رہا ہے اسی بات پر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر سارے دل مل کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف لڑیں گے تو بھی بھارتی جنتہ پارٹی 2019 میں اپنی سرکار بنائے گی چلی بینے جی بہت بہت دھنیواد کہ آپ ہماری سٹوڈیو میں آیا اور ہمارے ایڈھیر ساری سوالوں کا جواب دیا تو یہ تھے بینے رائے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ 2019 کے لوگ سواہ چناؤ ہوئی ابھی ترکالی چل رہ چار راجیوں کی بیدان سواہ چناؤ ہم ایک بار پھر سے بیک اپ کریں گے کیونکہ ہماری سرکار نے ایسے ایسے کام کیے ہیں تو اس کے بھی حاف پر ہم پھر سوالوں سکر سکتے ہیں چھے سال کی عمر میں ریم فوق کرتی نظر آئی بچن پریوار کی لادلی آرادھیا جی ہاں ارادھیا ریم فوق کرتی ہوئی کسی پرنسس سے کم نہیں لگ رہی تھی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ارادھیا کا یہ ویڈیو بولیوڈ آکٹریس اشوریہ رائے بچن اپنی بیٹی ارادھیا بچن سے کتنا پیار کرتی ہیں اس بات سے تو ہم سبھی واقف ہیں ایش اکثر کوشش کرتی ہیں کہ وہ جس بھی ایونٹ پر جائیں ارادھیا ان کے ساتھ رہے اب حال ہی میں ایک فاشن ایونٹ کے لیے ایشوریہ بیٹی ارادھیا کے ساتھ دےہا قدر پہنچیں یہاں وہ ملیش ملہوترا کے فاشن شو کے لیے رام فوق کرنے پہنچیں تھی شو کے دوران ایشوریہ نے وائٹ اور ریڈ کلر کا ایک گاؤن پہنا جس میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی اس ایونٹ سے ایشوریہ کی کئی تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں لیکن ایک ویڈیو جو سب سے خاص رہی وہ تھی ارادھیا کی جس میں ارادھیا رام پر ووک کرتی نظر آئیں جی ہاں ارادھیا کا یہ رام فوق ویڈیو سوشل میجیا پر کافی سرکلیٹ ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ارادھیا نے بھی ماں ایش کی طرح ہی ریڈ اور وائٹ گاؤن پہنا ہوا ہے اور اپنے مستی بھرے انداز میں رام پر ووک کر رہی ہیں ووک کے دوران ارادھیا جس کانفیدنس سے ووک کرتی ہیں اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ابھی صرف چھے سال کی ہیں ایشوریہ نے اس شو میں بطور شو سٹاپر کے طور پر شرکت کی تھی جیسے ہی ایشوریہ رام پر اترین تو سب کی نگاہیں ان پر ہی ٹک گئیں اس کے ساتھ ہی ارادھیا اور ایش کی کئی تصویریں بھی سامنے آئیں ہیں جس میں ماں بیٹی کی کیمیسٹری دیکھتے ہی بنتی ہے ایک تصویر میں تو ایش ارادھیا کو کس کرتی نظر آئیں وہیں ورک فرنٹ کی بات کریں تو ایشوریہ رائے پتی ابھیشیک بچھر کے ساتھ پر گلاب جامون میں نظر آنے والی ہیں بیورو ریپورٹ پرائم ٹی وی خبروں کے اندر کی پوری خبر ہر خبر کی سٹی پرطال آپ کا بھروسہ ہماری ذمہ داری سچ ساس اور سروکار یہی ہے ہماری پہچان